اسلام علیکم ایمان اس کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ وہاں پر آپ کو ہماری ڈیلی لائیو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ٹرائیول بھی ہم جو کرتے ہیں وہاں پر یا چیلنجز بھی آپ کے لئے لاتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کل ہی ہم نے انتاکشی چیلنج وہاں پر ڈراب کیا تو ضرور دیکھئے گا اور سبسکرائب بھی کریں خوبصورت خوبصورت میری آواز میں آپ کو گانے سنیں وہ گانے سے اس کو زنجو ہم نے گائے نا زنجو ہم نے گائے نا ز ہر آج ہم لوگ گاڑیوں کی بات کرنے جا رہے ہیں گاڑیوں کے ہم بڑے شوقین ہیں اور ہم نے بہت بار انڈیا وسز پاکستان کارز کا کمپیریزن کیا ہے تو انڈیا میں تو اتنی گاڑیوں کی ورائیٹی ہے کہ پاکستان میں ابھی پچھلے کچھ سالوں میں ٹویوٹا ہونڈا اور سوزوکی کے علاوہ آٹھ دس کمپنیاں اور آگئے ہیں ورنہ صرف یہ تین ہی چلتی تھی اور گاڑیوں کی یہاں پرائیسز اور انڈیا کی پرائیسز میں اتنا اتنا فرق ہے انڈیا کی پرائیس اگر یہ ہے تو پاکستان کی یہ ہے آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں جی ٹاپ ٹین بیسٹ لکجری کارز انڈیا وسز پاکستان اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو لکجری کار میں آپ کو بتا دوں اگر مرسیڈیز ہے اور وہ ایک کروڑ ر روپے کی ہے تو پاکستان میں ایک نورمل کار جساں سیوک ہوگی وہ ایک کروڑ روپے میں ہوگی ایسے چیز ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں سیوک بھی لکجری کار کی پرائیس میں ہی گنی جاری ہی بڑھنا لکجری کار نہیں ہے سیوک لکجری کار میں وہ آ سکتی ہے ہاں بطلب لکجری کار ایسی ہوتی ہیں جو کہ مرسیڈیز ہو گئی آوڈی آوڈی ہو گئی ہاں بیم ڈبلی ہو گئی ایسی بڑی بڑی اور اچھی لکجری کار جو واقعی میں ہوت ڈیسٹری فنڈا چینل سے ہمارے پاس ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسری ویڈیو ہے انڈیا والی ٹاپ ٹین اینی ٹھنگ سے تو دیکھ لیتے ہیں دیکھنے کے بعد کریں گے ڈسکشن سٹے ہوتا کیا سپورٹس سب سے زیادہ میارے کیا موٹرز میں سے ایک ہے اس کا اپریرنس بہت خوبصورت ہے یہ کچھ پولٹ کلر میں آوڈیبل ہے کیا سپورٹیج کی انجن کی بات کی جائے تو اس میں 1,999 سی سی انجن ہے جو کہ 157 ہارس پاور پیدا کرتا ہے اور اسے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کے پٹرول کا مالج 19 سے 24 کلومیٹر فی گیلن ہے پاکستان میں کیا سپورٹیج کی قیمت 5.9 ملین سے 7.1 ملین پکی آر تک ہے ہونڈائی ٹوکسن ایک کمپیکٹ ٹروس آور سی ایو وی ہے جسے جنوبی کوریا کی آٹومائکر کمپنی ہونڈائی ٹوکسن نے تیار کیا ہے اس کے میڈل کانسل میں 10.1 انج کا فلوڈنگ ڈسپلی رکھا گیا ہے اس کے انجن کی بات کی جائے تو اس میں 1,999 سی سی انجن موجود ہے اس کی ایچ پی 155 پر 6200 آر پی ایم آور ہے اور اس کا این ایم 196 پر 4000 آر پی ایم کا ٹارگٹ پیدا کرتا ہے ہونڈائی ٹوکسن کی سیٹی فیول اکانومی 10 کلومیٹر پر لیٹر ہے اور موٹر وی فیول اکانومی 12 کلومیٹر پر لیٹر ہے پاکستان میں ان کی دو قسمیں دستیاب ہیں ان کی قیمت 6.8 ملین پکی آر اور 7.4 ملین پکی آر ہیں ایک شاندار اور ایردانیمک شکل کی حامل ہے اور اس کا لوگو فرنٹ میں بہت ہی خوبصورت انداز سے لگا ہوا ہے اس میں 1.5L ٹربو چارج 1500 سی سی انجن ہے جس میں 7 اسپیڈ ڈویل کلچ ٹرانسمیشن اور رامدہ ٹرانسمیشن ہے جو 180 ایٹی ایچ پی اور 300 این ایم ٹارک پیدا کرتا ہے اس کا سیٹی مالج 21 کلومیٹر اور ہائیوے کا مالج 18 کلومیٹر پر لیٹر ہے اس کی قیمت پاکستانی 7.5 ملین پکی آر ہے لیکن یہ والی چنگان کی آر نہیں آتی اوشان آتی پریمیو بھی ہے ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے چوٹر پریومیہ بھی پاکستان کی لگزریز ایمپورٹن کاریوں میں سے ایچ ہے اس میں فرنٹ انجن، فرنٹ ویل، ٹرائیو پنفیگریشن، لیدھر سیٹس اور بہترین کنٹرول کے لیے لائٹ سٹریڈنگ ہے چوٹر پریومیہ 1500 سی سی، 1800 سی سی اور 2000 سی سی کے جسپلیسمنٹ میں ایولیبل ہے جس میں 1.8 لیٹر فور انجن اور الیکٹرک موٹر جنریٹر، ہائیبر سینرگی، ٹرائیو سسٹم کے حصے کے طور پر ہے اس کار کا مالج 4 کلومیٹر فی لیٹر ہے پاکستان میں یوسٹ ٹریوٹر پریومیہ کی قیمت 3.3 ملین پیکی آر سے 9.7 ملین پیکی آر تک ہے اے فور آرڈیو دلکش کاروں میں سے ایک ہے یہ شاندار کار 1996 سی سی انجن سے چلتی ہے اور اس میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن موجود ہے اس میں ایک آٹومیٹک سٹارٹ اپ آپشن بھی ہے جو آپ کو پیٹرول میں پیسے بچانے میں مدد کر سکتا ہے ایک ڈیجیٹل ڈسپلی اور انرڈی سیونگ ڈیوائس موجود ہے اے فور پیٹرول کا مالج 17.4 کلومیٹر فی لیٹر ہے اس کی قیمت کی بات کیجئے تو اس کی قیمت 50 ملین پیکی آر ہے مرسیڈیز بینس ایس 65 ایک لگزری کارڈ ہے جو کہ سپورٹ کار میں بھی شامل ہوتی ہے اس کار میں ویڈورف بیٹرپو 6.0L 5980cc انجن 630HP اور 7G ٹرانک پلس ٹرانسمیشن موجود ہے اس کا مالج 7 کلومیٹر فی لیٹر ہے اس کی قیمت 65 ملین پیکی آر ہے اس کا کشمار دنیا کی فاستر کارڈ میں ہوتا ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ 333 کلومیٹر پر آر دی ہے اس کے انجن کی بات کیجئے تو اس میں 5950cc جو کہ 12 وار 2 ٹرن ٹربو چارٹ 6.0L پر رول ہے جو کہ 626HP پیدا کرتا ہے اس کا مالج 10.2 کلومیٹر فی لیٹر سے 12.5 کلومیٹر فی لیٹر ہے پاکستان میں اس کی قیمت 70 ملین پیکی آر ہے اس کے HP 415 اور تارچ 650 ہے اس کے انجن کی بات کیجائے تو اس میں 3.5 لیٹر ٹربو انجن لگایا گیا ہے اور 11 کلومیٹر فی لیٹر کا مالج ہے سانڈر کلومیٹر کی بات کیجائے تو اس پر 12.3 انج کی سسٹم انٹرٹینمنٹ ہے جس پر سارے فیچرز آپ ایکسس کر سکتے ہیں یہ فل ٹائم 4x4 گاڑی ہے پاکستان میں ٹیوٹا لینڈ کلوسر کی قیمت 80 ملین ہے ابھی نیا آیا لینڈ کلوسر کا موڈل الیکس ایک فل لگزری SUV کار ہے یہ باہر سے جتنی خوبصورت ہے اندر سے اتنی شاندار اور لگزری ہے اس میں 4 ویل ٹائی سسٹم اور 10 سپیٹ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے اس کے انجن کی بات کیجائے تو اس میں 5,663 سی سی ٹویسٹ ٹربو انجن پائے جاتا ہے اس کا مالج 6.9 کلومیٹر فی لیٹر ہے الیکس میں ملٹی ٹرین چوائے سسٹم شامل ہے جو آف روڈ کی صلاحیت اور اران کو بہتر بناتا ہے پاکستان میں یوز ڈیلکس کی قیمت 7.2 ملین پیکے آر سے 120 ملین پیکے آر تک ہے مربن دیکھنے سے پہلے اس طرح کے انفرومیٹیو ویڈیو سے ٹکلے ہمارے چینل کو سکتے ہیں ہوئے ہوئے بھائی جو لگشری اینڈ میں آئی ہیں ان کی قیمتیں بھی بہت پہ رہائی تھی ابھی ہمارے پاس جو ہے انڈین پہلے لگشری کارس دیکھنا ہے اور انڈین کی قیمتوں میں بھی فرق دیکھنا ہے اور ان کی قیمتیں رینج روور ہو گئی اور مجھے لینڈ کیوزر نہیں اچھی ہوتی میری لیے وہ کہیں سے بھی لگشری اس کار میں نہیں آتی ابھی خیر ہم انڈین کارس کی باری آج ہے پھر ہم بار ساری بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بھارت میں شیوش دس سروششت لگجری کاروں کو دیکھیں گے یہ کاریں بھارت میں اپلبد سب سے مہنگی کاریں ہیں لگجری کار خریدنے کا سپنا کئی لوگوں کا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے اگر آپ کو لگجری کاروں کا شوق ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں بینہ سمیہ گنوائے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دسوے نمبر پر لینڈ روور رینج روور رینج روور بھارت میں لینڈ روور دوارہ بیچی جانے والی سب سے مہنگی کار ہے یہ بھارت میں اپلبد سب سے سٹائلش اور شاندار ایس یو بی میں سے ایک ہے یہ چار دشملہ پانچ سیکنڈ میں زیرو ٹو سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے جاتی ہے اس کی ٹاپ سپید دو سو تیرہ سی کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اس کار کا مایلیج قریب چودہ کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے اور اس کار کی قیمت دو دشملہ کن دو کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے 2 دشملہ تین دو کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے یہ کار ہماری لسٹ میں دسوے نمبر پر ہے نمبر نوبر ہے یہ ہے لیکسس ایلیکس لیکسس ایلیکس لیکسس دوارہ بیچی جانے والی ایک ایک آٹھ سیٹر ایس یو بھی ہے نئی ایلیکس پہلے سے ادھک شاندار ادھک ایندن کشل اور ادھک وانچنیا ہے اس کا مائلیج آٹھ کلومیٹر پرتی لیٹا ہے اس کار کی ٹاپ سپیڈ قریب دو سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے اس کار کی شروعاتی قیمت دو دشملہ تین تین کروڑ روپے ہے اور یہ ہماری لسٹ میں نووے نمبر پر ہے آٹھوے نمبر پر یہ مرسیڈیز بینس جی ایل ایس ہے جگہ اور آرام کا چرم کیول نئی مرسیڈیز بینس جی ایس یو بھی میں پایا جا سکتا ہے یہ آٹھ کلومیٹر پرتی لیٹا کے مائلیج والی پانچ اور سات سیٹر ایس یو بھی ہے اس کار کی ٹاپ سپیڈ قریب دو سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے یہ ایک بہت لگجری ایس یو بھی ہے اور اس کار کی شروعاتی قیمت 1.16 کروڑ روپے ہے اور یہ ہماری لسٹ میں آٹھوے نمبر پر ہے ساتھوے نمبر پر ہے مہزراتی گرانٹ امائزو مہزراتی گرانٹ امائزو ایک شاندار کار ہے بلد کوالٹی بہترین ہے سٹائل صرف خوبصورت ہے یہ چار سیٹر لگجری کار ہے جس کا مائلیج چودہ کلومیٹر پرتی لیٹا ہے یہ تین سو ایک کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی ٹاپ سپیڈ کے ساتھ بھارت میں اپلبد سب سے تیج کار میں سے ایک ہے اس کار کی شروعاتی قیمت 2.25 کروڑ روپے ہے اور یہ ہماری لسٹ میں ساتھوے نمبر پر ہے نمبر 6 پر یہ مرسیڈیز بینٹ ام جی جی ٹی ہے یہ بازار میں اپلبد سب سے سٹائلش لگجری سپورٹس کاروں میں سے بیٹھ ہے یہ 3.8 سیکنڈ میں شونی سے سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار پکڑ لیتی ہے اس کار کی ٹاپ سپیڈ قریب 301 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اور کار کا مائلیج بھی 11 کلومیٹر پرتی لیتے ہیں اس کار کی شروعاتی قیمت 2.7 کروڑ روپے ہے اور یہ کار ہماری رینکنگ میں چھٹے نمبر پر ہے نمبر 5 پر یہ بی ای ای و ساتھ سیریز ہے یہ بھارت میں اپلبد سربوتم لگجری سیڈان کار میں سے ایک ہے کار بہت سٹائلش اور آرام دائک بھی ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 250 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے کار کا نیونتم مائلیج 12 کلومیٹر پرتی لیتے ہے اور کار کی شروعاتی قیمت 1.42 کروڑ روپے ہے اور یہ کار ہماری لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہے نمبر 4 پر یہ مرسیدیز بینڈز ایس کلاس ہے یہ دیش کی سب سے لیکجریس سیڈان کاروں میں سے ایک ہے یہ کئی لوگوں کی ڈریم کار ہے اس کار کا آرام شیرش پائیدان ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 250 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے اور کار کا مائلیج لگ بھگ 12 کلومیٹر پرتی لیتے ہے کار کا لکھ کمال کا ہے اور اس کار کی شروعاتی قیمت 1.60 کروڑ روپے ہے اور یہ کار ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے نمبر 3 پر یہ رولز رویس گوست ہے یہ شاہی پریباروں کے لیے ایک دم سہی کار ہے یہ بھارت کی سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے کار کی ٹاپ سپیڈ قریب 250 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے اس کا مائلیج 7 کلومیٹر پرتی لیتے ہے اور کار کی شروعاتی چیمت 6.95 کروڑ روپے ہے اور یہ ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے نمبر 2 پر یہ لیمبو گینی ہورکین ایوو ہے یہ ایک سپورٹس کار ہے جو ایک کار کے روپ میں سب سے اچھی دیکھتی ہے یہ سو رف کے پاس بھی ایک ہے یہ بھارت کی سب سے تیج کار میں سے ایک ہے اور اس کی ادھکتم گتی 325 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے یہ ان کو بہت سپیڈ پسند ہم کئے کار کا مائلیج 7 کلومیٹر پرتی لیتے ہے اور اس کار کی شروعاتی قیمت 3.2 کروڑ روپے ہے اور یہ کار ہماری لسٹ میں نمبر 2 پر ہے نمبر 1 پر یہ رولز رویلز فینٹم 8 ہے لسٹ میں سب سے رویل لگجری کار یہ دنیا میں اب تک بنی سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے یہ ہر مائنے میں ایک شاہی کار ہے کار کی ٹاپ سپیڈ 250 کلومیٹر پرتی گھنٹے ہے اور کار کا مائلیج لگ بھگ 9 کلومیٹر پرتی لیتے ہے فینٹم کی شروعاتی قیمت 9 کروڑ روپے ہے اس کی بھاری قیمت رویل لکس اور بہت آرام دائے گرائی کالیٹی کے ساتھ یہ کار ہماری سوچی میں نمبر 1 پر ہے ہمارے ہاں باتی سوچو 9 کروڑ والی یہ تقریباً آئے گی 20-25 کروڑ کے اچھا میں آپ کو پہلے تو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو گاڑیاں انڈیا میں دکھائی ہیں ان کو سچے معنی میں لکجری کارز بولتے ہیں اب ہمارے ہاں آٹھ دس کمپنیاں وہ بھی اب آئی ہیں تو ہمارے میں جو سپورٹیج دکھائی ہے ٹو سو دکھائی ہے پریمیو دکھائی ہے ان کو میں لکجری میں نہیں گنتا ہاں ان کی پرائیسز بہت آئے ہیں ستر ستر اسی لاکھ کی جو آپ کو سپورٹیج یا ٹو سو ملتی ہے یہاں ایک کروڑ روپے ایک پوائنٹ سمتنگ پہ آپ کو رینج روور مل جاتی ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے کرنسی کا بھی تو فرق دیکھو تو چلو ٹھیک چار گناہ زیادہ کر لوں میں اگر ایک کروڑ روپے والی جو انڈیا کی گاڑی ہے وہ پاکستان میں میں چار گناہ زیادہ کر لوں تو دو تین چار چار کروڑ کی ہو جائے گی لیکن نہیں وہ آٹھ کروڑ کی ہوگی کیوں کیونکہ یہاں پر ٹیکسز ہیں ڈیوٹیز ہیں اور انڈیا میں بہت ساری کارز جسنا لینڈ روور جو ہے وہ رتن ٹاٹا کی جو کمپنی ان کے پاس ہے وہ مینیفیکچر بنتی ہیں پاکستان میں گاڑیاں یہ والی بنتی نہیں ہیں اور جو بنتی ہیں وہ صرف اسیمبل ہوتی ہیں یہ فرق پھر ٹیکسز زیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو جو گاڑی ایک ڈیڑھ کروڑ روپے کی انڈیا میں ہمیں بتا رہے ہیں رینج روور ہو گئی مرسیڈیز ہو گئی یا پھر وہ سورف جوشی والی تین کروڑ کی بتائی ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں آوڈی جو کی انڈیا میں میرے خاصے وہ بھی ایک ڈیڑھ دو کروڑ کے اندر اندر آ جاتی ہمارے ہاں آوڈی صرف آٹھ کروڑ روپے کی بتا رہے ہیں تو پرائیس کا بھی بہت فرق ہے اور ہر بندہ امپورٹ نہیں کرا سکتا زیادہ تو جو رول روئیس سا کر کسی نے لینے بھیوں میں تو اپنے ملک میں کبھی بھی نہ لوں گی تو سیفٹی وائز بھی سیف نہیں آگر ایسی گاڑی لینے ہیں تو بندہ کسی اچھی کنٹری میں جا کے لے لیں جیسے باہر ہو گیا تو خیر مجھے تو سپورٹس کار کا اس لیے شوق نہیں تو ہماری روڈز پہ بھی چل بھی نہیں سکتی دوسرا ان کے لیے سپیڈ دیکھا جن کو بہت چھوک ہے میں تو کہتا ہوں ایک کار ہو اچھی ہو لیکن سپورٹس کار اور ایک نارمل کار کے بیچ میں کر کے بلکہ ہران ہو سوالیں سیفٹ کیوں نہیں آیا لیکشری کار نہیں آپ لوگ ہسیں گے لیکشری کار بلکل نہیں نیو والی نائنٹی نائنٹی فائی تقریباً کروڑ ہی ہو گیا تو آپ کی خیالات ہیں اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ پرائیس میں کتنا فرق آپ کو لگتا ہے اور آپ کی فیورٹ لکشری کار ہمیں ضرور بتائیے گا اگر مجھے کوئی موقع دے ان کار میں سے کوئی لینے گا پاکستان والی کار میں سے اگر مجھے کوئی موقع دے تو یہ جو بتاری ہے والیک آئی چینیز کمپنی کے مجھے وہ اچھی لگتی ہے لیکن اگر انڈیا والی کار میں سے مجھے کوئی موقع دے تو نمبر ون پر جو رینج روور جو ہر ایکٹر کے پاس اس کا انٹیریئر ایکسٹیئر اگر وہ ایک بہار سے دیکھو تو مزا آجا پچھلے دنوں کپل شرما کے ولوگ میں میں نے وہ گاڑی اندر سے دیکھی مزا آگیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ رول روئیس بک کرتے ہیں رول روئیس بک کرتے ہیں رول روئیس بک کرتے ہیں مووی تھی بابو بھائی والی جو ہر چیز ڈیل کرتے ہیں بابو بھائی بڑی اینڈیا میں سب سے بھی مہنگی آئی ہیں جو میتاب اچھن کے پاس اور کچھ اور ایکٹر کے پاس اہاں تو اگر اچھا لگتا ہوں شکریہ اور سبسکرائب انسٹرگرم پر فول کرنا پر راتیس فٹو اپ ڈیلی اسی طرح ہم آپ کے لئے لائیں ڈیلی تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا دھر صحرہ اللہ حافظ موسیقی